السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد الشاد ہماری سی سی آنے کی ٹریننگ جاری ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کیسے ہم وائی فائی راوٹر کے اوپر جو ایس ای ڈی نیم ہوتا ہے اس کا جو وائی فائی نیم ہوتا ہے وہ کیسے دیتے ہیں اور اس کے اوپر وائی فائی راوٹر کے اوپر پاسورٹ کیسے لگاتے ہیں تاکہ کوئی بندہ اسے اکسیس نہ کرسکے ہم ویڈاوٹ ہماری پرمیشن آج مزید ہم اس کے اوپر اور بات کریں گے ہم چلتے ہیں اپنے پیکٹ ٹریسر پر جو بندے میری ویڈیو پر نئے ہیں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو وہ ہمارے چینل کو پلیز سبکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں بیل آئیکان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہر ویڈیو مل سکے کیونکہ ہم اس کے اوپر سی سی آنے کی پوری ٹریننگ کرائیں گے آپ کو چلتے ہیں ہم اپنے پیکٹ ٹریسر پر ہم وائرلیس ٹاؤٹر لے لیتے ہیں ایک سینیریو میں کریئٹ کر رہا ہوں سینیریو یہ ہے کہ ہم نے کسی آئی ایس پی کمپنی سے ایک کنیکشن لیا ہے اور آئی ایس پی کمپنی سے کنیکشن لینے کے بعد یہ ہوا ہے کہ اس نے ہمیں ایک موڈیم یا راوٹر دیا ٹھیک ہے یہ موڈیم یا راوٹر دے دیا ایک کنیکشن تو ہم نے اس میں اپنا کر لیا کچھ بھی مطلب یہ راوٹر دیا ہے موڈیم دیا ہے اس میں ہم نے اپنا کر لیا دوسرا ایک میرا دوست ہے جو ساتھ رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی ایک کنیکشن دے دیں ٹھیک ہے ہم پیسے ڈیوائیڈ کر لیں گے تو میں اسے بھی ایک کنیکشن دے دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب ہوگا کیا سمپل اگر میں وائر سے کنیکٹ کر دیتا ہوں یا وائر سے نہیں کرتا میں وائ فائی کے ذریعے دیتا ہوں تو میں اسے کنیکشن دے دیتا ہوں اب یہ ہوگا کہ یہ جو میرا دوست ہے اگر اسے پاسورڈ کا پتہ چل جائے اسے اس کے گیٹوے کا پتہ ہو جو کہ عام روٹین میں ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو نہ پتہ ہو تو عام روٹین میں ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ جو گیٹوے ہوتا ہے اگر گیٹوے کا یوزر نیم پاسورڈ اگر دوسرے بندے کو دوسرے یوزر کو پتا چل جائے تو وہ کیا کرے گا ہمارے پورے جو ہمارا نیٹ ورک ہے جو ہمارے راوٹر ہے اس کے اندر وہ چینجنگ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس چیز سے بچنے کے لیے ہم یوزر نیم اور پاسورڈ لگاتے ہیں اپنے موڑائیں پر اپنے راوٹر پر ٹھیک ہے اس کا لگانے کا طریقہ کیا ہے ہم جاتے ہیں اچھا یہ ہم ہم نے مطلب ڈی ایش سی پی سے اسے آئی پی بانٹ دی اور اسے بھی بانٹ دی دے دی اسے کہا کے نا راوٹر سے کہا کے اسے بھی آئی پی دے دو اس نے اسے بھی آئی پی دے دی اب ہوگا کیا اب مطلب ایک مثال ہے میں اپنے راوٹر پر آتا ہوں راوٹر پر آنے کے بعد 192.16 68.0.1 ہمیں گیٹوے کا پتا ہے ہم یوزر نے پاسورڈ لگائیں کیا ہوگا پاسورڈ لگانے کے بعد کیا ہوگا اچھا اب ہم نے کیا کرنا تھا وائ فائی کا میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ ہم نے وائ فائی کہوں سے SSD جو آئیڈ ہوتا ہے نیم ہوتا ہے SSD نیم جو وائ فائ نیم ہوتا وہ کہاں سے ہم دیتے ہیں اور اس کے پر پاسورڈ کہاں سے لگاتے ہیں وہ چیزوں کے پر میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آگے چلتے ہیں ہم ایڈمنیسٹریشن میں ایڈمنیسٹریشن میں یہ مطلب ایک آپشن آتا ہے راوٹر کے اندر ایڈمنیسٹریشن کا یا ایڈمن کا تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم اس کا پاسورڈ چینج کر دیتے ہیں جو یوزر نے پاسورڈ ہم لگاتے ہیں ایڈمن ایڈمن اسے ہم چینج کر دیتے ہیں کیا کرتا ہوں جی میں میں کر دیتا ہوں 4 3 1 2 1 اور ریپیٹ کر دیتا ہوں 4 3 2 1 اسے آکے میں سیو کر دیتا ہوں سیو کرنے کے بعد یہ ہم سے پاسورڈ مانگے گا کیا دیں گے ہم 4 3 2 سوری یوزر نیم مانگ رہا ہے وہ یوزر نیم اس کا وہی ہے ایڈمن ایڈی ایم آئین ایڈمن اور پاسورڈ کیا ہو جائے گا 4 3 2 1 جیسے ہم پاسورڈ لگائیں گے تو یہ کنٹینی ہو جائے گا اب کیا ہوگا اگر یہ میرا دوسرا دو یو دوسرا یوزر ہے اس کے گیٹوے کا پتہ چل بھی جائے راوٹر کے 192.168.0.1 انٹر کرے گا انٹر کرنے کے بعد وہ یوزر نیم دے گا ایڈمن جب پاسورڈ پر آکے وہ ایڈمن دے گا ایڈی ایم آئین میں ایڈمن دے رہا ہوں تو وہ کہہ رہا یہ نہیں ہے اس کا پاسورڈ پاسورڈ آپ غلط لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں ایڈمن دیتا ہوں اور پاسورڈ آکے لگاتا ہوں 4321 جیسے میں 4321 کروں گا تو یہ اپن ہو جائے گا ایک مقصد یہ ہوتا ہے اس کا سمپل سا کہ ہم یوزر نیم پاسورڈ چینج کر دیتے ہیں ہمارے گیٹوے کا یا موڈیم کا یا راوٹر کا اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی ہم آگے کنیکشن دیں گے موبائل پر دیں یا جسی چیز بھی تو وہ آگے یہ ہوگا کہ وہ اس کی میں کچھ چینجنگ نہیں کر سکے گا ایک تو یہ اس کا حل ہو گیا دوسرا حل کیا ہے اس کا دوسرا اچھا دوسرا ایک اور میں create کرتا ہوں آگے ہم مزید کچھ چلتے ہیں کچھ اور جانے کی کوشش کرتے ہیں اچھا میں وائ فائی راوٹر لیتا ہوں دوبارہ ایک لے لیا دو لے لیا اور تیسرا لے لیا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ end devices مطلب میں کمپیوٹر بھی لے لیتا ہوں کمپیوٹر لیا دو لیے اور تیسرا لے لیا ٹھیک ہے انہیں میں کنیکٹ کرتا ہوں وائر سے ٹھیک ہے یہ میں کنیکٹ کر رہا ہوں وائر سے انہیں سارے روٹرس کو اپنے کنیکٹ کر لوں گا وائر کے ساتھ اور ایتھرنیٹ کی پورٹ کے ساتھ انٹرنیٹ ہم ابھی بھی نہیں پڑھ رہے ٹھیک ہے اور ایسے کنیکٹ کر دوں گا دن پھر ایسے کنیکٹ کر دیں گا فاس فار ویڈنگ کر دیں گے تو یہ کنیکٹ نہیں ہوگا کیا وجہ بنی کہ نہ یہ کنیکٹ نہیں ہوگی یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہ نہ یہ کیا ہے تو آپ غلطی نہ کریں یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے فاس ٹائم کیا ہے اسے ہم ڈیلیٹ کریں گے یہ ہم اس کے اوپر سٹریٹ تھو وائر یوز نہیں کر سکتے جس وقت ہم راوٹر ٹو راوٹر سوچ ٹو سوچ یہ سرور ٹو سرور یوز کر رہے ہوتا ہے سوچ ٹو سرور یوز کر رہے ہوتا ہے تو ہم کون سی وائر یوز کرتے ہیں کروس آور کون سی وائر یوز کریں گے کروس آور کروس آور کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے پھر کراس آور لیتا ہوں میں مطلب دوسری راوٹر سے تیسری راوٹر کو کنیکٹ کر دوں گا فاس فاروڈنگ کریں گے تو یہ کنیکٹ ہو گیا سمجھ آگی بات کی اچھا یہ میں سنیریو اس طرح کر رہا ہوں کہ ایک مثال ہے ہم کسی آئی ایس پی کمپنی سے ایک چھوٹا سا نیٹ ورک بنا رہے ہیں نیٹ ورک بنا رہے ہیں نیٹ ورک بنانے کا طریقہ یہ ہے یہ میرا ایک دو سائی یوزر ہے جو دو تین گھر چھوڑ کے رہتا ہے جہاں تار میرے وائی فائی کے سیگنل بھی نہیں پہنچ رہے اس راوٹر کے اور تار بھی لگانا ناممکن ہے یا ممکن ہے تو مطلب لگا سکتے ہیں تو اگر اور پھر میں نے آگے ایک اور تیسرے بندے کو بھی دینی ہے جہاں تک تار نہیں لے جا سکتے تو میں کیا کروں گا یہ جو میرا دو سینکڈ والا یوزر ہے اس کے پاس ایک موڈیم لگا دوں گا یا ایک سوچ لگا دوں گا سوچ لگانے کے بعد یہاں تک میں وائر لے کے آؤں گا تو پھر آگے بھی وائر لے کے آؤں گا یا آگے میں اس راوٹر سے آگے نئے کنیکشن دے سکتا ہوں وائر کے ذریعے یہ جس طرحی بھی آگے بھی پھر میں نے وائر لگا کے ایک سو میٹر وائر کے ایک حدود ہوتی ہے ایک سٹرنٹھ ہوتی ہے ایک لیندھ ہوتی ہے ایک لیندھ کے بعد ہم اسے وائر کو مزید یوز نہیں کر سکتے اگر ہم مطلب ایک کلومیٹر کی رینج میں کوئی نیٹ وارک بنا رہے ہیں تو ہم اس طرح نیٹ وارک بنا سکتے ہیں کہ ایک تار لیتے ہیں تار تین سو میٹر تک ہم یوز کر سکتے ہوتے ہیں نارملی وہ میں ڈیٹیل بعد میں تار کے بارے میں جب میں پڑھاؤں گا وائر کے بارے میں تو کیٹ سکس اور ان کے بارے میں جب میں بتاؤں گا تو میں اس میں تفصیلیں آپ کو بتا دوں گا کون سی وائر کو ہم کتنے اس کی لیندھ تک یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا تو تیسرا یہ ہو گیا اب یہ کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ راوٹر تو ہم نے لے لیے راوٹر لیے اور راوٹر لینے کے بعد جب آپ کو پتا ہے کہ راوٹر جو ہے آئی پی بانٹتا ہے ٹھیک ہے اب یہ راوٹر ہے اس نے آئی پی بانٹ دی اسے ہنڈرڈ دے دی اب دوسرا یہ راوٹر ہے آپ کو پتا ہے یہ بھی ہنڈرڈ سے پانٹنا شروع کرے گا اس نے دوسرے یوزر کو بھی ہنڈرڈ دے دی اب تیسرا یہ راوٹر ہے یہ بھی ہنڈرڈ دے 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 گا اب کیا ہوگا اب جس وقت تینوں کمپیوٹرز کو ایک ہی آئی پی ملے گی ہنڈرڈ 192.16.0.100 then کیا ہوگا نیٹ نہیں چلے گا konflikt ہو جائے گا نیٹ ٹھیک ہے ایک ہی نیٹ ورک پر رہتے ہوئے اگر مختلف ڈیوائسز کو میں پچھلی ویڈیو میں ایک میں بتا چکا ہوں کہ مختلف ڈیوائسز کو ایک ہی آئی پی ملے گی تو کیا ہوگا نیٹ konflikt ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس کا حل ہم یہ کریں گے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو راوٹر ہیں یہ جو ہم سوچ لگا رہے ہیں ان کو ہم کیا کر دیں گے کہ انہیں کہیں گے کہ آپ آئی پی بانٹو اور انہیں ایزے ہم سوچ یوز کریں گے کیا کریں گے اس کے لئے آپ پتہ ہے کہ نہ اس کے اندر جانے کے بعد وہاں سے بھی آسکتا ہے ڈریکٹ میں اس کے پر آتا ہوں تو یہاں آنے کے بعد میں اس کی ڈی آئی سی پی بانٹ کر دیتا ہوں اس سے یہ کیا ہوگا کہ یہ جو راوٹر ہے یہ آئی پی نہیں بانٹے گا ٹھیک ہے پھر دوسرے پر جاتا ہوں دوسرے پر جانے کے بعد اس کی ڈی آئی سی پی میں بانٹ کر دیتا ہوں آہ سوری کیا کرنا ہے بانٹ کرنے کے بعد سی بھی کرنا ہے ہم نے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی پراسس کرنے کے بعد ہم جب تک سیو نہیں کریں گے تو وہ پراسس کمپلیٹ نہیں ہوگا سیو کر دیا ٹھیک ہے اب ہم جب اس کے اوپر جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہ ڈی سیبل ہوتا ہے اب دوبارہ اس کے اوپر چیک کرتے ہیں تو یہ بھی ڈی سیبل ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب کیا ہوا میں پہلے پی سی کے اوپر آتا ہوں پی سی کے اوپر آنے کے بعد اسے کہتا ہوں کہ ای پی بانٹنا شروع کرو اس راوٹر کو کہتا ہوں یہ اسے ہنڈرٹ آئی پی دے دیتا ہے ٹھیک ہے سب نیٹ مارک دے دیتا ہے اور گیٹ وے بھی دے دیتا ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا جب پھر میں دوسرے پی سی کے اوپر آتا ہوں دوسرے پی سی کے اوپر آنے کے بعد اسے کہتا ہوں کہ اسے دو ڈی آئی سی پی سے آئی پی دو اس نے اسے ایک سو ایک دے دی ٹھیک ہو گیا اور آگے اس نے سب نیٹ مارک اور یہ گیٹ وے اس کا راوٹر کا بھی بتا دیا کہ یہ گیٹ وے ہے اسی طرح پھر میں تیسرے پہ آتا ہوں تیسرے پہ آنے کے بعد جب اسے کہتا ہوں کہ دو تو یہ دے دیتا ہے اور اسے دو دے دیتا ہے اور باقی ساری پروسس کا آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب کیا ہوا یہ راوٹر جو دو ہم نے لگائے یہ ایز سوچ کام کر رہے ہیں آئی پی یہ راوٹر بانڈ رہا ہے پیچھے سے ہمیں جو نیٹ کا کنیکشن ملا ہوا ہے اگر نیٹ کا کنیکشن ہم اسے دیتے ہیں تو کیا ہوگا یہ ہم کسی بھی پی سی بیٹھ کے اپنے انٹرنیٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ایک راوٹر ایک نیٹ ورک کا حصہ بھی ہیں یہ تینوں پی سی ایک نیٹ ورک کا حصہ بھی ہیں یہ آپس میں کم نیو کیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب کیا ہوگا اب یہ ہے کہ میں اور مزید اس کے اوپر سیٹنگ کرتا ہوں سیٹنگ کیا کرتا ہوں میں ہم چلے جاتے ہیں جی پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا سیٹنگ میں جاتے ہوں وائرلیس میں جاتے ہوں وائرلیس میں جانے کے بعد میں اسے کیا کرتا ہوں نام دے دیتا ہوں راوٹر راوٹر ٹو سیو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور سوری 192.168.0.1 یہ چلے میں ادھر سے دے لیں ادھر سے چلے جائیں یا ادھر سے چلے جائیں آپ کی مرضی ہے کیا کر رہے ہیں یہ آتے ہیں اسے وائرلیس پہ جاتے ہیں راوٹر دے دیا نام اچھا اب سیکیورٹی لگاتے ہیں اس کے پر سیکیورٹی کیسے لگاتے ہیں پاسپرڈ لگا دیتا ہیں ایک دو تین چار پانچ سات اور اسے ہم سیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا سیو کرنے کے بعد دوسرے پہ چلے جاتے ہیں دوسرے پہ سیم طریقہ وہی ہے اچھا وائرلیس پہ جاتے ہیں وائرلیس پہ جانے کے بعد اسے دے دیتا ہوں میں راوٹر راوٹر 3 اسے بھی سیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور سیو کرنے کے بعد پھر وائرلیس پہ جاتے ہیں اسے ہم پاسورٹ دے دیتے ہیں ڈبل ون ڈبل ٹو ڈبل تھری ڈبل فور اسے بھی آکے ہم سیو کر دیتے ہیں اچھا میں ایک اور ڈیوائس لیتا ہوں لیپ ٹاپ لے لیا لیپ ٹاپ لینے کے بعد ہم نے کیا کیا اس کی پاورڈ بند کی لینڈ کارڈ اس کا نکال دیا اور وائی فائی لینڈ کارڈ اس میں ہم نے پٹ کر دیا پاورڈ آن کی پاورڈ آن کرنے کے بعد اس کے پر آتے ہیں ہم بائرلیس سیٹ کے پر آتے ہیں کنیکٹیوٹی پہ آتے ہیں یہاں آنے کے بعد ہم ریفریش کریں گے تو یہ یہاں ہمیں راوٹر بتا دیتا ہے یہ بائی ڈیفالٹ ہے اس کا ہم نے نام چینج نہیں کیا تب بائی ڈیفالٹ آ گیا اچھا بائی ڈیفالٹ آنے کے بعد کیا ہوا یہ دوسرے راوٹر کا اس نے بتا دیا ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہوا جس وقت ہم نے اس کا وائی فائی آن کیا اس راوٹر کا ہم نے وائی فائی اور اس کے پر پاسفارڈ ہم نے نہیں لگایا تھا پاسفارڈ نہ لگانے کی وجہ سے جس طرح ہی میں نے اس کا وہ کیا تو اس نے آٹومیٹک کنیکٹ کر دیا جس وقت پاسفارڈ نہیں ہوگا کنیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ کنیکٹ ہو گیا اچھا اب اب اگر اچھا اسے اس نے آئی پی بھی دے دی ٹھیک ہے آئی پی اس نے اسے آٹومیٹک دے دی کیا دی اس پہ دو لگی تھی ہماری اس پہ ایک تھی اس پہ ہنڈرڈ تھی ٹھیک ہے ایک سو دو ایک سو ایک اور اسے ایک سو تین آئی پی بھی دے دی اس نے آٹومیٹک ٹھیک ہو گیا اچھا ہوں کنیکٹ کرتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ بھائی میں نے آپ کو اس راؤٹر سے کنیکٹ کرنا ہے میں نے اس جگہ پہ میرے ایک اور یوزر بن جاتا ہے جو اس سے دور ہے اس سے بھی دور ہے یہ نزدیک پڑھ رہا ہے اور میں اسے وائی فائی کنیکشن دینا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا اس پہ آوں گا کنیکٹ کروں گا پاسفورڈ ہم نے جو لگایا تھا ایک دو تین چار پانچ کنیکٹ کر دوں گا تیسرے پہ آتے ہیں تیسرے کو کنیکٹ کرنے کے کوشش کرتے ہیں اچھا یہ راؤٹر 3 ہے اسے جیسے ہم پاسفورڈ دیا اس نے اسے کنیکٹ کر دیا اچھا اب یہ ہوا کہ اسے ہم نے اس پہ چیک کیا تھا نا اس پہ چیک کیا تھا تو کیا اس نے اسے آئی پی دی تھی ایک سو چار اب ہم جس مرضی پہ بھی اسے کنیکٹ کریں گے وہ وہی ایک سو تین ایک سو تین آئی پی دے گا بشک ہم اس راؤٹر سے کر لیں اس سے کر لیں کیوں اور راؤٹر آئی پی کونز بانٹ رہا ہے یہ بانٹ رہا ہے اچھا اب ایک اور چیزہ ہم کرتے ہیں اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس راؤٹر پہ آتے ہیں اور اس راؤٹر پہ آنے کے بعد یہ آئی پی بانٹ رہا ہے یہ کہاں تک بانٹے گا پچاس ڈیوائسز تک پچاس تک ہم نے اس اجازت دی کیا ہوا ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک سو تین تک ہی آئی پی بانٹ ٹھیک ٹھیک ہوگیا میں یہکہ سیٹنگ کر دیتا ہوں، سیٹنگ کرنے کے بعد ہم ایک اور لیپ ٹاپ لے لیتا ہے لیپ ٹاپ لینے کے بعد اچھا کیا کرتے ہیں ہم پاورٹ آف کر دیتے ہیں اس کی یہاں سے انصار دیتے ہیں اور وای فائی لین plentyڈ کا strongest لگاتے ہیں پاورٹ آند کرتے ہیں.شوہرہی تو اس نے کیا کیا اسے connect کر دیا اچھا لیکن اصولاً ہم نے اسے کہا تھا کہ تین تک آپ نے بانٹنی ہے تین اسے اس نے دے دی تھی تو اسے اس نے کیسے کنیکٹ کر دیا ہم چلتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے گیٹ پہ پہ جاتے ہیں آئی پی پہ جاتے ہیں آئی پی پہ جانے کے بعد سٹیٹک کرنے کے بعد اسے دوبارہ ڈی آئی سی پی پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہ اسے آئی پی نہیں دے رہا یہ کیا کر دیا ڈی آئی سی پی فیلڈ کر دی اس نے اور کہاں سے دے دی اپی پا سے اس نے آئی پی دے دی اسے کیا ہوا کہ اس نے آئی پی بانٹنا باند کر دیا ہے لیکن جو بھی ڈیوائس کنیکٹ ہوگی وائی فائی کنیکٹ ہوا ہے اس نے اسے دے دیا لیکن یہ جو بندہ ہے یہ جو یوزر ہے یہ نیٹ یوز نہیں کر پائے گا ٹھیک ہو گیا کیا ہوگا کہ نیٹ یوز نہیں کر پائے گا یہ تھا طریقہ کار ہم یہ اس طرح کی سیٹنگ مطلب اس میں کر سکتے ہیں کہ اگر ایک مثال ہے کہ ہم کوئی نیٹ ورک بنا رہے ہیں اور ہم نے انہیں سوچ دے دیا یا راوٹر بھی دے دیا ہے تو ہم اور انہیں ڈی سیبل کرنے کے بعد انہیں یہ پرمیشن نہیں دیں گے کہ وہ آئی پی پانٹیں کچھ بھی ہم چینجنگ کر سکتے ہیں راوٹروں میں کسی نیٹ ورک میں اگر ہمیں اس طرح کا کوئی مسئلہ مسئلہ آجائے تو ہم اس طرح اس کی پرابرم سورف کر سکتے ہیں وائف راوٹر میں اس طرح کی مطلب چھوٹی چھوٹی سیٹنگز ہوتی ہیں مزید ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں کچھ ہوا ٹاپک تو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تک کے لئے مجھے اجازت دیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں نیا ہوں اس میں تو میرا چینل پر تو پلیز آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں سبکرائب بھی کریں اور آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو اسے پلیز شیئر بھی کرتے جائیں اور تینک یو اللہ حافظ ابھی تک کے لئے اجازت دیں